موسیقی موسیقی میں سکرٹی ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن تصاہم کی پوری ٹیم کو باتھائی دیتا ہوں آج کی نئی پہل کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جروری ہے جمہوں کسمیر کے عام ناغریکوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دورہ سائن کیے گئے میوز تتھا نئے انیسیٹیوز کی صوبہ کام نئے یہاں کی عوام کو دینا یہ زیادہ جروری ہے میں اس کے بیورن میں نہیں جانا چاہتا ہوں ہیلتھ کانکلیپ کے اوسر پر انیک لینڈمارک سٹیپس ان کے بہتر سواست کے لیے جمہوں کسمیر پرساسن دورہ کیے جا رہے ہیں پریاسوں میں ایک مہتپونھ کڑی ہے اس لیے میں ناغریکوں کو بھی اس روپ سے بڑھائی دیتا ہوں ان کے اتنے سواست کی اس ور سے پرانتھنا بھی کرتا ہوں سبھی ایمیوز نئے انیسیٹیوز ہر ایک ناغریک کے سواست کے لیے پتہ ہر جگہ ہر سمیں چکت ساہ سوویدھا سنشید کرانے کی پرساسن کی پرتبتہتہ کو درساتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہوں کسمیر ساید پہلار یوٹی ہوگا یاراج ہوگا جس نے ٹیلی مانوس چیٹ باٹ آج لانچ کیا ہے اور یہ بھی اس بات کا پرمان ہے کہ اگر ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو صحیح ٹولز پروائیڈ کریں تو نہ صرف ہمارا مین پاور ایم پاور ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو صلاب اور صغم میڈیکل کیر بھی پردان کیا جا سکتا ہے اور اس ہیلتھ کان کھلے میں میں انیک ویسےوں پر دیش کے جانے مانے ہیلتھ ایکسپرٹ آنے والے سمیں میں چرچہ کریں گے میں کوئی ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے تقنیقی بات کرنا میرے لیے اوچھت بھی نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے تین چار ورسوں میں جمہوں قسمیت ہیلتھ کیر ڈیلیوری سسٹم میں ایک کوشش کی ہے پرائیمری ہیلتھ سنٹر سے لے کر ڈسٹرک ہیلتھ سنٹر پیسینٹ سنٹر کیر پردان کی جائے اور سواس سواوں کی ڈیلیوری صرف بیماری کا علاج نہ کرے بلکہ پیسینٹ کے ایمونسنل ویل بینگ کو بھی دھیان میں رکھا جائے میں بات کہنا چاہوں گا ہیلتھ سکٹر میں بلکل اسپسٹروپ سے پیسینٹ سنٹر کیر یہ ہماری سروچ پراتھ مکتہ ہونی چاہیے اور اس لیے ہیلتھ پر جمہوں قسمیت کا پر کیپٹا ایکسپنڈیچر جو ہے آپ اگر دیس کے باقی اسطانوں سے تلنا کریں گے تو اس کے مقابلے کافی زیادہ ہے یہ تتھے میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں جہاں نئی انفرسٹرکچر بنانا ہو کسی ہیلتھ سنٹر کا آپ گرڈیشن ہو اس بات پر دھیان رکھا گیا ہے کہ وہ ایفیکٹیو ہو ایکسیسیبل ہو اور ریزیلینٹ ہو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ایک یونیورسل تتھ ہے اور وہ ہے پیسنٹ تتھا فیملیز کے بھیتر اور سورکشہ کی بھاونہ اور اس کے لیے آوستک ہے کہ ایسیس ٹو ہیلتھ سرویسز کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹیڈ کیئر سسٹم پر دھیان دیا جانا چاہیے آج ٹیلی مانس چیٹ باٹ کا لانچ اردیشہ میں ایک مہتبون قدم ہے کہ میکنیزم مینٹل ہیلتھ سے سمبندھت مکھے تناہوں اور اساتھوں سے گرسیت لوگوں کے لیے لائف لائن کا کام کر سکے گا اور میں مہین کرتا ہوں کہ آنے والے بھوی سے میں آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے نئے ٹورز جیسے آرٹیفیسیل نیورل نیٹورک کے مادہم سے لوگوں میں اسٹریس لیول کی پہچان کرنے اور سمجھت اپچار کی بیوستہ ستھاپیت کرنے میں ہم سفل ہو سکیں ڈرگ اڈکسن سماج کے لیے ایک بڑی سمسیہ ہے اس دسہ میں ایموسنل سپورٹ تطھہ انگزائیٹی کم کر کہ اڈکسن کے سکار لوگوں کو اس ویسیہ سرکل سے باہر نکالنے میں ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں واسطے وی کرتھوں میں ہم انٹیکریٹیٹ کیئر کے لکش کو تبھی پرابط کر پائیں گے پرچین سنسکرتی جو ہمارے دیس کی ہے وہ بھی اس بات پر بل دیتی رہی ہے کہ بہت سے واسطوی کروگوں کی جڑ میں من ہی ہوتا ہے اور اس کا اپچار انیک روگوں سے مکتی دلا سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اس بات پر بل دیا جانا چاہیے کہ روگ کو روکنا پیوینسن اپچار سے زیادہ سرل ہے سہج ہے اور بہتر ہے تیلی مانس چیٹ بوٹ اس دسا میں نگریقوں کو مانسک روپ سے سوست رکھنے میں مدد کرے گا اگر مانسک بکار ہے تو اس کا اپچار کرے گا اور آنے والے بھویسے کے لیے ٹیکنالوجی فویل نئے پلیٹ فارم نرمیت کرنے میں اپنی مہتوپون بھومی کا بھی نبھائے گا نمہنس کے سبھی نمہنس کی ڈیریکٹر صاحبہ سبھی پداریکاری بیٹھے ہیں پچھلے سال انہوں نے جو اسٹڈی کی تھی اس کے مطابق کامن مینٹل ڈیزارڈر سیویر مینٹل ڈیزارڈر اور ڈرگ ایبیوز کی چنوٹیوں یواؤں میں خاص کر سہری علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں میں بڑھی ہے کوویڈ نائنٹین مہماری کے دوران جمعہ قسمیر نے یہ سنشید کیا تھا کہ لوگوں کو 24-7 ہیلپ لائن کے مادہم سے سوچنائیں دی جائیں انہیں ایڈیوکیٹ کیا جائے تطہہ فیجیکل کمفرٹ کے لیے جروری سواست صوبی دائم بھی پہنچائی جائیں میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہر لیبل پر بہتر کوارڈنیشن کی وجہ سے جمعہ قسمیر نے دیش کے سامنے ایک اچھا ادھاران ایفکٹیو ہیلپ سسٹم کا پیس کرنے کی کوسیس کی آج بھی آدھرنی پردھان منتری جی کے مارگ درسن میں چھلائے جا رہے ہیں نیسنل مینٹرل ہیلپ پروگرام کی سوی سو بھی دائیں جرورت مند لوگوں تک پہنچانے کی کوسیس کی جا رہی ہے میں ہیلز دیپارچمنٹ سے حاگرہ کروں گا پیکشا رکھوں گا کہ پنچائی تستر تک کمیونٹیز کی مدد سے اس سمبندھ میں انوارت اویرنس کمپین چلانا یہ جیادہ عوصف ہوگا صرف نیوز پیپر نہیں بلکی ریڈیو لوکل ٹی وی نیٹ ورک نکڑ ناٹک وال پینٹنگ کے مادھیم سے لوگوں تک ٹیلی مانس کی جانکاری پہنچانا یہ بڑا عوصیق پرتیت ہوتا ہے پچھلے کچھ ورثوں میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں انیک اپلبدیاں ہم نے حاصل کی ہیں میرے پہلے بھی بتایا گیا کہ انیک پیرامیٹرز پر ہم نیسنل لیوریس سے بہتر پردرثن کر رہے ہیں آئیس مان بھارت سہت نے سنشید کیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں امیر گریب کے بیچ جو بھید بھاو ہے اسے سماپت کر دیا جائے اور سب کو ماننی پردھان منطری جی کے قارن یہاں ہیلتھ انسورنس کا پانچ لاکھ کا کور جمہو کسمیر کے ہر ناگری کو ہر پریوار کو اپلبد ہے لیکن لوگوں کے ہیلتھ اور ویل بینگ سے سمبندیت بہت سی سمسیہیں انٹر کنیکٹیڈ اور اس لئے یہ دھیان رکھنا بڑا جیلوری ہے کہ ہر ایک ناگریک چاہے وہ منٹل اسٹریس سے پیریت ہو یا نان کمیونکیبول ڈیزیز کی سمسیہ سے جوجرہ سبھی کے لیے ایک سمان اور ہائیسٹ پاسیبول سٹینڈرڈ اپلبد کرانا یہ ہمارا لکش ہونا چاہیے مجھے پسندتہ ہے کہ ٹیلی مانس چیٹ باٹ لانچ کے ساتھ نیمہنس کے ساتھ جو ایمیو سائن کیا گیا ہے اس کے مادہم سے میڈیکل آفیسرز نرسنگ سٹاف کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ منٹل ہیل سے سمان دی سمسیہوں کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں منٹل اسٹریس سے پیڑیت لوگوں کو ٹریک کر سکیں اور ان کا سمجھت اپشار ہو سکیں یہ ایمیو نہ صرف ہمارے مین پاور کی کپیسٹی بلڈنگ میں ساہے اکسید ہوگا بلکہ مجھے میں مانتا ہوں کہ ہمیں منٹل ہیل سرویسز کی اپک وستار میں بھی مدد کرے گا ٹیٹا انسٹیوٹ کے ساتھ یہ ایمیو سائن ہوا ہے ایک بات میں سیکیٹی ہیل سے جرور کہنا چاہوں گا کہ دو کینسر انسٹیٹیوٹ ایک سری نگر اور ایک جمہو یہ بھارت سرکار نے سوکرد کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری پراتھ مکتہ یہ ہونی چاہیے یہ دونوں فنکشنل جلدی سے جلدی ہو جائے کافی سمیہ سے میں سننا ہوں لیکن ابھی بھی کئی ایکوپمنٹ اپلبد نہیں ہے اور کیوال ایکوپمنٹ اور بلڈنگ سے علاج نہیں ہوتا ہے اپیوکت مین پاور پراتھ کریں ان کی ٹرینیم اور سنجوگ سے سب لوگ آئے ہوئے ہیں آج میں وقتگت روپ سے بھی اس میں سے انیک لوگوں کو جانتا ہوں لمبے سمیہ سے ہر پرکار کا سہیوگ بھی دینے کے لئے تیار ہے اب یہاں ایک بیماری ہے جمہو خشمیر کی اور مجھے لگتا ہے یہ کہنا بڑا جروعی ہے ہر صوبیدہ ہر جگہ نہیں دی جا سکتی ہے یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اب کوئی پرستاو لے کے آ جائے گا کسی جلہ میں نہیں کسی تحصیل میں کہ یہاں بھی کینسر انشوٹ بنا دیجئے اس طرح کی بیوکوفی کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیلکیئر سسٹم کو پرحاویت کرتی ہیں پہلے دو سنٹر ہمارے اچھے سری نگر اور جمہو کے فنکسنل ہو جائیں لوگوں کا علاج کر سکیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے آوستک اور اس پر جتنی سکتی ہمیں لگانی چاہیے وہ پوری تطپرتہ کے ساتھ لگا کر اس کام کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کینسر پریونسن اور کینسر منیجمنٹ کے ہمارے ابھیان کو کیسے گتی مل جاتی ہے یہ چرچہ آپ کریں گے میرا ایک نویدن ہوگا کہ فیج وائز مینر میں ہمیں جن سبھی سرویسز ڈے کےئر سنٹرز ڈیسٹک ہاؤسپیٹلز میں پیلیٹیو کیئر سرویسز کا ایکشن پلان بنایا ہے اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ کس پرکار ہم پیشنس کے پریواروں کے زیون کی گنووطہ سُدھار سکتے ہیں اور ویعاپک کینسر نیانترن کارکرموں کے علاوہ ہم کس پرکار انیس سنگتھنوں کو جوڑ کر جمہو کشمیر کی جرورت کے مطابق ایک کمپریہنسیو کینسر کنٹرول پروگرام کا بھیان پورے جمہو کشمیر میں شروع کر سکتے ہیں آج یہ سمیہ کی سب سے بڑی آوہ سکتا ہے ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر میں موضوع اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر کوئی انیوٹلائز اسیٹ ہے ہمارا تو کیسے انیوٹلائز ہو یہ سچ ہے کہ اگر نیشنل ایوریج کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے پریمیری ہیل سینٹر ہو یا کمیونٹی ہیل سینٹر ہو دستک ہسپیتل ہو یہ سویدھاؤں سے باقی راجیوں کی تلنا میں بہتر لیس لیکن اس کا اتیوب بھی بہتر کریں یہ بڑا وصیق ہے اور اس انٹیگریٹیڈ کیر کا ایک بہتر اداہرن انیمیا کے لیے آج سے شروع کر رہے ہیں میں بدھائی دیتا ہوں اس کے جریعے انیمیا جمہ قسمی کا سنکل ہم 25 کا لکش رکھا ہے میں امید کرتا ہوں اس لکش کو ہم پرابت کریں اس میں ہمیں پوری طاقت لگانی چاہیے 3T کی چرچہ بھی آپ نے سنی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں تین بات اور اگر کہوں کہ ہیلڈی ڈائیٹ ہیلڈی کمیونیٹی اور فوکس ہن ویل بیئنگ اف ڈیپرائیب سیکسل اگر تین بات اور ہم اس میں جوڑیں اور اس پر ہم کندری طریقے سے کام کریں تو اگر جو ہم واسطوں میں چاہتے ہیں وہ پرابت کر سکتے ہیں پرساسن کے ملیوں میں سواس سیواؤں کی سارو بھاو مکتہ سمانتہ پر آدھاری سیوہ یہ سر اوپری ہونی چاہیے اور اس لئے ان تین مول منطروں کو اس اوپی میں سامل کر اس ترجی بھی بنانی چاہیے تاکہ سوہی آئی ورگ سماج کے سوہی ورگ کے لوگ سوست جیون خوصحالی اور یونیورسل ہیلتھ کوریش کے لقش کو ہم پرابت کر سکیں اس بات کو میں جور دے کر کہنا چاہوں گا کہ سوہ سوہ کے چھتر میں تکنالوجی کا ادھک ادھک اپیو یہ اتین تاوسیق ہے تکنالوجی لاب بھی پہنچاتی ہے چنوٹیاں بھی پیدا کرتی ہے تو چنوٹیوں سے ساودھان دھنا اور اس کا منوطہ کے لیے ادھک ساودھک پریوک کرنا سمیہ کے ساتھ ہمیں اس ورگ کے سوست رہے اس میں یہ جاننا اور اس کا ملیانکن کرنا بڑا عوصف ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوا کیا کیا ابیان چلتے ہیں اور بعد میں سامانے تہہ ملیانکن نہیں کرتے یہ مان لیتے ہیں کہ ابیان ہم نے چلا لیا اور اس سے کام ہمارا ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کا ہم ملیانکن کریں اور اسی حساب سے جمعیداری تہہ کریں یہ اسٹریجی اگر ہم لیتے ہیں تو ہم زیادہ سفلتہ پرابت کر سکتے ہیں نان کمیونکیابل ڈیزیزز کے بارے میں بتایا گیا کتنی موتیں ہو رہی ہیں اب اس شنوطی سے نپٹنے کے لیے ہمیں نئی پارٹ نرسیب کرنی ہوگی اپنے ریسورسز کو لکشوں کے انسار اونڈیت کرنا ہوگا کرٹیکل کیئر سسٹم کو اور سسکت بنانا ہوگا جب بھی کسی یوجنہ پر کام کیا جائے تب من میں یہ بات ہم دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہم کیسا جمہو قسمی دیکھنا چاہتے جیس شنوط آپ کے من میں اس قسمید نے پچھلے تین ورثوں میں اپنے سنکلپوں کے مادہم سے انیک ادارن دیس کے سامنے پر ستوک کی ہیں نہ صرف کووید منیجمنٹ یا ویکسینیسن میں جمہو قسمید پورے دیس کے لیے میں چرچہ کا ویسے رہا بلکہ ہلس پیرامیترز میں بھی انیک وکسی یہ بڑھتا ہوا قدم ہے آج اس کارکرم نے انی راجیوں سے جو تھی آئے ہیں میں ان کا حردے سے سواگت کرتا ہوں پر میں سمجھتا ہوں ان کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ 2019 کے پہلے جمہو قسمید میں کوئی ہیلتھ انسیورنس کی سکیم نہیں تھی ایمبولنس ہیلپ لائن کی سوویدہ نہیں تھی چھوٹے گاؤں میں ہیلتھ اور ویلنس سینٹرز نہیں تھے بھارت کے سمجھانوی پردھان منتری کے کارنی یہاں دو دو ایمز سات نئے میڈیکل کالیج پانچ نرسنگ کالیج دو اسٹیٹ کینسر انٹیچوٹ دو بون اور جوائن اسپتال اور انیک اس طرح کے انفرسٹرکچر جمہو کسمیر کو بھارت سرکار نے دیا ہے آٹھ سو کاسی کروڑ روپے دستی کسطر پر خرچ کر کے ایک سو چالیس ہیلتھ انفرسٹرکچر اپگریڈیشن کے کام پورے کیے گئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی نئے کالیج کی مدد سے لگبک دو ہزار میڈیکل ایم بی بی ایس کی نئی سیٹیں جوڑی گئی ہیں ہم نے لوگوں کے سواست اور خوصہالی کے لیے ملٹی سیکٹورل اپروش اپنایا ہے گاؤں اور سہروں میں سبیدھائیں اپلپ گیب کیسے کم کیا جا سکتا ہے سرونگین وکاس کو پراتم کیسے دی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر دھیان دیا جا رہا ہے اور مجھے وشواص ہے کہ آج جو قدم اٹھائے گئے ہیں ان سے آنے والے دنوں میں سوست پریوات خوصہال جمہو قسمیر کے سنکلپ کو صدھی تک لے جانے میں ہمیں سفلتا ملے گی ایک بڑی چنوٹی پائنٹ ہوتا ہے وہی پروفیسر تک جاتا ہے دیس اور دنیا میں اس پرکار کے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنے فیکلٹی میں نہیں لیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم دیس کے باقی راجیوں سے یا دنیا کے باقی چھتروں سے تلنا کر پائیں گے اور محسوس ہوتا اس لئے اس منج کا اپیوگ میں اس بات کی لئے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سمیہ کے حضاب سے پرموشن ملنا چاہیے وہ کیریئر ایڈوانسمنٹ سکیم ہے باقی چیئے ہیں لیکن کچھ سیدھی بھرتی کا پرابیدھان سواست سچی سمیہ پر اکشا کروں جو بھی میڈیکل فرٹنٹی کے ہمارے یہاں ڈیریکٹرز پرنسپلز پروفیسر سے ان سے چرچہ کر کے یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہی ہوگا نہیں تو وہ پرانا طریقہ جو آ گیا وہی پروفیسر اور وہی پرنسپل تک جائے گا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر سویدہ ہم نہیں خزان کر پائیں گے اور یہ وقت آ گیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا فیصلہ جل سے جل لوگوں سے چرچہ کر کے میں نہیں چاہتا ہوں کسی کے بیچ میں نے کوئی نرنے تھوپا جائے لیکن یہ وقت کیا ہو سکتا ہے اور جمہو قسمیر کو میڈیکل اور ہیلتھ ایجوکیسن میں بہتر کرنا ہے تو ہمیں قانون بھی ایسے ہی بنانے ہوگے جو پروگریسیو ورگریسیو کانونوں سے کوئی بھی اسطحان آگے کے دشاں میں نہیں بڑھ سکتا میں ایک بار پناہ جمہو قسمیر کے سبھی ناغرکوں کو آج سورو وے کارکنم کے حدے سے بہتائی دیتا ہوں اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے اپنے سبھی ساتھیوں کے پر دکھ کرتا ہوں ہیلتھ دھنیوال جہن جہ بھارٹ